ڈیلی بلٹن is presented by KBN University, United Hospital and Shahin Group of Institutions شروعات کرتے ہیں COVID-19 کے قیسز سے ساتھ نئے پوزیٹیف قیسز آج ریجسٹر ہوئے ہیں اور دس ڈسچار یا کیوڑ کیس روڑا ایکٹیف قیسز ہیں 43 پر کوئی بھی ڈیت شامل نہیں ہے آج کیس بلٹن میں اس کے بعد اہم خبر ہم نیشنل لیول سے لا رہے ہیں جہاں پر انڈیا کے اندر فیول پرائزز بڑھ سکتے ہیں 15 سے 22 روپے پر لیٹر اگلے ہفتے تک اس طرح کا ایک معاملہ چل رہا ہے جہاں رشیہ اور یوکرین کے اندر جو قیسز چل رہے ہیں اسے چلتے ہیں ڈیزل پیٹرول اور کئی سارے نیچرل گیسز کا ریٹ بڑھ سکتا ہے 15 سے 22 روپے اس کے علاوہ او ایم سی جو ہے ریسنٹ پرائز مارس ساتھ کے بعد فکس کرنے والا ہے انڈیا 85 پرسنٹ نیچرل آئل جو ہے امپورٹ کرتا ہے اس کے بعد رشیہ اور یوکرین کی ہم بات کرتے ہیں جہاں پر رشیہ نے انانس کیا ہے کہ وہ سی سپائر کرے گا ایویکیوشنز کے لیے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کئی سارے لوگ وہاں پر فسے پڑے ہیں جنہیں نکلنا بہت بہت ضروری ہے ایسے میں رشیہ نے فیلحال کے لیے سی سپائر کے لیے اگری کیا ہے سی سپائر یعنی کہ کچھ دن تک وہاں پر حملے وغیرہ نہیں ہوں گے اور عام جنتہ کو ایویکیوٹ کرنے کا موقع ملے گا انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ فرنچ پریسیڈنٹ میکرون کے کہنے پر یہ معاملہ کیا گیا ہے رشیہ کی ٹاسک فورس نے بتایا ہے کہ اس طرح کا سی سپائر اور ایویکیوشن کے رلیے راستہ دینا یہ فرنچ پریسیڈنٹ میکرون کے ریکوست کے بعد ہوا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبرز نے ایک پریس میٹ رکھی تھی اور انہوں نے کہا ایس پی میڈم کو شرم مانی چاہیے جو لڑکے درگا کے بازت کے واسے تھے رہے تھے ان کو جو ہے فسادی بولے ہیں رائٹرز بولے آر ایس ایس والے لکڑی لے کے جو ہے پورا مارچ کر سکتیں تین تین چاہتر کلومیٹر تو کوئی مسلمان اپنی درگا کے بازت کی لے لکڑی ہاتھ میں کیوں نہیں پکڑ سکتا جو بے گناہ ہیں جو خواتین ہیں ماسم چھوٹے 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 بچے ہیں وہ لوگوں کو وہاں پر جھیل کے اندر دالا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ کرمیل ہیں وہ لوگ تمام لوگ کرمیل ہیں کرمیل ہیں کیا کرائیو کیا ہے کیا جرم کیا بتائیے اس کے بیچے جو ہے بگواند کوبا ہے مرتی موڑ ہے کناتکا کے سٹیٹ کے چیف منیسٹر ہیں وہ کیوں ہی ملے تو مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ پولیس کو روک کر پوجا رکھنے کی کوشش کرے ہزار ہوں گے دو ہزار ہوں گے دس ہزار لوگ جمع ہوں گے it is a duty of police department to control the situation آپ کیس کرنے سے کنٹرل نہیں ہوتا آپ لاتھی چاچ کرنے سے کنٹرل situation نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی سب سے بڑی غلطی وہ دس لوگوں کو وہاں پر جو آنے دیا ہے وہ سب سے بڑی غلطی آج میں یہ بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں پارٹی سے الگ ہو رہا ہوں کانگریس پارٹی کا یہاں پر کردار پوری طریقے سے مشکوک ہے اور اسی لیے میں اس پارٹی سے جو ہے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں اس کے بعد عبدالرحیم پٹیل ایس ڈی پی آئی کا یہ بڑا بیان آتے ہو جہاں پر انہوں نے کہا کہ ڈیپٹی کمیشنر اور ایس پی نے ایک پریشر کے اندر کام کیا ہے بیجے پی لیڈر سے یہ پریشر کیوں ہے اور ایس ڈی پی آئی کی یہ سینر لیڈر عبدالرحیم پٹیل کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں ڈی سی صاحب نے خود میڈیا چینلز کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے خود ڈی سی صاحب نے شامنے کیا کہا تھا کہ پورا پیسفل ہو آیا ہے پورا جو ماحول تھا پورا نارمل ہو چکا ہے لیکن جب میڈیا والے ان سے سوال کرے کہ تھوڑے پتر کے واقعے پتر پھکنے کے واقعے آئے نا تو ڈی سی صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ صرف تین یا چار پتر گرے ہیں مجھے پتر گرے ہیں چیز اعترد چیز اعترد خودہ محمد ڈی سی صاحب خود پترنiskt میڈیا رو چ ا روڑ ڈیولپنٹ کے ورکس کو لے کر وارٹ نمبر 42 کی پبلک ہے پریشان کہا کہ جس طرح سے بادے کیے گئے ہیں اس طرح سے نہیں کیا جا رہا ہے ایلیکٹر ریپریزنٹیٹیو طرح سے آئے دیکھتے ہیں ان لوگوں کی یہ ڈیمانڈ کیا ہے ہمارے اپو گوڑا صاحب آ کر روڑ اڈگاٹن کرے تھے صاحب مگر آٹھ مانے سے ابھی تک کامیش نہیں کرے میرا نام یمڈی خالید ہے میں ایک شوشل ورکر ہوں ہم کو کئی پارٹی کا کئی کانڈیٹ نہیں ہو نا پارٹی کے اوپر بھرسا کرتا ہوں اس لئے یہاں کے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے خالی ووٹ لینا جانتے ہیں مگر کام کرنا نہیں جانتے ہیں آج کل کے یہ جمعیدار لوگ اب 23 میں ایلیکشن آتا ہے آپ ایلیکشن ووٹ مانگنے آتے ہیں تو آپ کو ڈیولپمنٹ کی چندتہ نہیں ہے آپ کو چندتہ نہیں ہے آپ کو نائی کر سکتے ہیں آپ ڈیولپمنٹ یہ ہراپور ایریہ ہے یہ گلو برگا ساؤت میں آتا ہے اس کا وارڈ نمبر 42 ہے یہاں پر آٹھ مہنے پہلے ہمارے اپو گوڑا صاحب آ کر مگر آٹھ مہنے سے ابھی تک کامیش نہیں کرے کہ ہم کو کیا سمجھ نہیں آرہا ہے یہ ہمارے یمیلے صاحب اور ہمارے کمیشنر صاحب کیا بھول گئے کیا ہمارے ہراپور کی روڑ کا کام اس لئے دوبارہ یاد دلارہ ہم کہ بھئی یہ روڑ کھالی اڈگاٹن کرے آپ کو کامیش نہیں کرے اس لئے یہاں کے یہاں کے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہا ہے آنے جانے کے لئے گاڑیوں کے لئے بہت تکلیف ہو رہا ہے اور کم سے کم ہمارا ہر یہیے سودھر گئے ہر یہیے ڈبر آباد کا روڑ سودھر گیا بدہ پور کالو نہیں سودھر گیا مزبہ نگر سودھر گیا مگر ہراپور نہیں سودھر گیا یہ سیرے میں کوئی کارپورٹر رہے نہ کوئی میئے رہے کوئی باڑی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے کوئی لگ رہا ہے کہ کمیشنر اور امیلے صاحب کے ہاتھ میں ہے یہ ہراپور کا کام اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بشرا متین کے بارے میں یہ سٹوڈنٹ ہے وی ٹی او کی پرسیو کر رہی تھی انہوں نے سولہ گول میڈل حاصل کی ہیں جو کہ وی ٹی او کے ہسٹری میں ریکارڈ بریکنگ ہے بشرا متین کو یہ سارے گول میڈلز ملیں گے مارچ دس کو جب اینویل کانوکیشن رکھا جائے گا وی ٹی او کا بشرا متین نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے پڑھائی کی اور اپنے پیرنٹس کو اور اپنے ٹیچرز کو انہوں نے ڈیڈیکیشن دی ہے بشرا متین نے اپنے سبھی ٹیچرز اور اپنے پیرنٹس کو اپنے ڈیڈیکیشن پر یہ کریڈ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہجاب وہ ہمیشہ سے پہنتی آئی ہیں اور کبھی بھی پڑھائی کے ماملے میں اس طرح کی ریلیجیس ایشیوز نہیں لانا چاہیے اور بچوں کو اپنے فیڈم سے پڑھنے اور کپڑے پہننے کی چھوڑ دینی چاہیے آخر میں ہم بات کرنے والے ہیں آج کی thought of the day کو sponsored کیا ہے منیار انٹریر مال میں جہاں منیار انٹریر مال آپ جو ایک نئی لوکیشن پر آ چکا ہے سٹیشن روڈ پر جہاں پر آپ کو سبھی آپ کی انٹریر کی ضرورت پوری ہوتے ہیں آج کی thought of the day میں ہم بات کرے ہیں وومنز ڈے کی جہاں آج انٹرنیشنل وومنز ڈے ہے اور اس سے بہتر کیا ہو سکے گا اگر ہم مادر ٹیریزہ کے بارے ہم بات کریں مادر ٹیریزہ کا یہ کافی فیمس کوٹ ہے I alone cannot change the world but I can cast a stone across the waters to create many ripples مادر ٹیریزہ کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلے تو چینج نہیں لاپاؤں گی لیکن میں ایک پتھر ضرور پھیکوں گی پانی میں جس کی وجہ سے کئی سارے پانی کے اندر بدلاؤ آئے گی یعنی کہ چینج آپ اگر امید کرتے ہیں بدلاؤ گانی کوشش کرتے ہیں تو آپ اکیلے اسے شروع کرنا پڑے گا اور یہ سفر بڑھتا جائے گا آپ سب کو انٹرنیشنل وومنز ڈے کی مبارک بات منیار انٹیریر مال اب شفٹ ہو چکا ہے سپر مارکٹ سے اب یہ وینیو آ چکی ہے نیو ریلوے سٹیشن مین گیٹ بیسائیڈ اولڈ آئی بی اندرہ کینٹین گل بگا یعنی کہ ایس آر کانٹینٹل کے بلکل بازو والے حصے میں اسٹیشن سے آئی بی روڈ جو جاتے ہیں وہاں ہی پر ابھی آ گیا ہے منیار انٹیریر مال اور منیار ہولسل مارڈ جہاں پر آپ کو کئی سارے ملٹی برانڈ ایڈ ریزنیبل پرائزز میں ملیں گے یہ ایونٹ کافی سکسسفول رہا اور کئی سارے لوگ یہاں پر آئے اور منیار انٹیریرز کی انہوں نے کافی تاریف کی اور ان کی سرویس اور ان کی ڈیڈیکیشن کتنی اچھی ہے اور انہوں نے کافی اچھا کلائنٹل حاصل کیا ہے گل بگا شہر کے لوگوں کا اور کافی اچھا بھروسہ اور وہ سرویس دیتے آئے آئیے دیتے ہیں انہوں نے کافی اچھا بھروسہن کیے شورٹ ہالائٹس موسیقی